بڑی گیاروی شریف کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر ولیوں کے شہنشاہ سلطان الولیہ اللہ کے مقبول بندے غوف اپنے وقت کے یہ گیاروی ربی الاخر کو ان کا انتقال ہوا تھا تو یہ ان کے عرص کا دن ہے اس میں یوں گیاروی شریف گیارہ تارک تھی ہو گیاروی شریف منعیاتی ہے ان کو ہی صالح سواب کیا جاتا ہے ہم نے بھی یہ گیارہ دن کے لئے مدنی مذاقرے کی ہیں ہم نے کیا کیا باتیں کی آپ دیکھیں نماز کی بات کی حلال روزی کی بات کی حرام روزی سے ڈرائیا گناہوں سے ڈرائیا نیکیوں کی ترغیب دی اس نے پورا سنا ہوگا تو یوں میرے مرشد غصبہ کا یہ فیض ہے کہ دنیا سے گئے لیکن ان کا فیض جاری ہے کہ ہم جیسے ان کے چاہنے والے جو ہیں نا ان دنوں میں لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے تو یہ مائل ہوتے ہیں اس طرح تو اس سے ہمیں جائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو جیاروی شریف کی یوں حقیقت ہی حقیقت ہے ماشاءاللہ کہ نیک کام اس میں کیے جاتے ہیں ہیسال سواب ہوتے ہیں لوگ نیاز کرتے ہیں لوگوں کھلاتے ہیں ہیسال سواب کر کے کھانا کھاتے ہیں کھلاتے ہیں یہ سب جائز ہے شیطان کے وسوسوں میں آنے کے ضرورت نہیں ہے اب تو ہر چیز کا تو دن مناتے ہیں یوں میں پاکستان مناتے ہیں چودہ آغست کو مناتے ہیں کیا حقیقت ہے اس کی اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا منانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی خلاف شرعہ اس میں کام نہ کیے جائیں خلاف شرعہ کام کیے جاتے ہیں تو جو کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں چودہ آغست ہم لوگ بھی منا رہے ہوتے ہیں ہم اس بانے نیکی گداوت دیتے ہیں الحمدللہ آپ بھی گیاروین شریف منا کریں دھوم دام سے انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب لوٹیں گے یا تقسیم میں برس کروں کوئی گناہ کرنے کے بہانے دھونتا ہے کوئی نیکی کرنے کے بہانے دھونتا ہے اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملا گئے ہم نے یہ کر لیا میں نے جب سے آنک کھولی ہے الحمدللہ میں نے گیاروین شریف دیکھی ہے میرے محلے میں مسجد بادامی مسجد سمجھ دار ہو گیا جب تھوڑا میں چلنا پھرنا شد بودا گئی تو جاتا تھا مسجد میں گیاروین شریف کے گیارہ جو بھی سلسلے ہوتے تھے باروین کے بارہ چھٹی شریف رجب کے چھے محرم کے دیس میں کیا کرتا تھا یا کر وہ یہ سمجھ تو آتی نہیں تھی ہتنا شعور تھا تو جا کے وہ بات میں شرنی بٹتی تھی میں بھی لائن میں کڑا ہو جاتا تھا تو گوست پاک کی مٹھائیں کربلا والوں کی مٹھائیاں کھا کھا کے آج الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا وہ الحمدللہ لائن اچھی پھل گئی نا کہ شرنی کے بہانے ہی گئے لیکن محبت کی مٹھاس دل میں اختر گئی اولیاء کرام کی صحابہ کرام کی غوث پاک کی کربلا والوں کی امام حسین کی بہانہ آگرچہ شرنی کہتا ہوں مگر شرنی تھی بھی کس کے نام کی سبحان اللہ